بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی دل کی سختی اور اس کی مزمت ہماری شریعت میں کن الفاظ میں بیان کی گئی ہے اس حوالے سے آج ہمارا یہ چوتھا سیشن ہے اور ہم نے اب تک جو سیکھا ہے اس کی پریسائس سمری یہ ہے کہ دل کی سختی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک کسرت کلام ہے اور ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا کہ کس طرح ہمارے صالحین کسرت کلام سے یا بہت زیادہ فالتو بولنے سے بچا کرتے تھے اس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑنا نقد العہدی اور یہ اللہ رب العزت نے صورت البقرہ میں منافقین کی اور یہودیوں کی ایک خصلت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کو توڑتے ہیں آج ہم اس کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل سے سیکھیں گے اور تیسرا سبب جو کہ دل کی سختی کا بنتا ہے بہت زیادہ ہسنا اونچی آواز میں قہقہ لگا کے ہسنا یہ سب چیزیں ہماری شریعت میں ناپسندیدہ ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکر آیا کرتے تھے تو پچھلے سیشن میں ہم نے کسرت کلام کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی جہاں تک دوسرے سبب کا تعلق ہے کہ اہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے توڑنا تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک ہے عام اور ایک ہے خاص عام یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے مسلمان ہونے کے ناتے اب ہر نافرمانی جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ توڑنے کے مترادف ہے اگر یہ نافرمانی انٹنشنلی ہوتی ہے ارادتا ہوتی ہے تو یہ اور بھی بری بات ہے لیکن اگر بھول چوک سے ہو جاتی ہے غلطی سے ہو جاتی ہے بغیر ارادے کے ہو جاتی ہے جیسے یاد نہیں رہا اور جھوٹ بول دیا یا یاد نہ رہا کہ یہ جھوٹ کے زمرے میں آ سکتا ہے تو ہمیں اس کے لیے اس سے بچنے کے لیے جو ہماری شریعت سکھاتی ہے وہ یہ کہ صبح و شام کے جو اسکار کرتے ہیں ہم اس میں اللہ رب العزت سے سو دفعہ توبہ اور استغفار بھی کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دن میں کم از کم ستر دفعہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے اور اس استغفار کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بلا ارادہ بھول چوک سے جو غلطی ہو گئی ہو جیسا کہ آپ رات کو صورت البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت بھی جب کرتے ہیں سونے سے پہلے تو اس میں یہی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہو یا ہم سے آج کے دن میں کو غلطی ہو گئی ہو یا کہیں بھی بھول چوک ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجئے گا تو یہ تو ہے اس کا عام مطلب کہ اگر بغیر ارادے کے اللہ تعالی کی نافرمانی ہو گئی ہے تو اس کے لئے استغفار طلب کیا جائے اور اگر ارادے کے ساتھ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ عام مانے میں نہیں آتا یہ خاص ہو جاتا ہے اور خاص جو اللہ رب العزت کے ساتھ کیا گیا وعدہ توڑنا ہے اس حوالے سلمائے کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی نے یہ کہا کہ میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں اگلے مہینے اتنا صدقہ دوں گی اور پھر اللہ رب العزت پیسے عطا فرما دے اور وہ صدقہ نہ کرے یا کم کر دے یا قسم کھائی ہو کسی چیز کی یا کوئی بھی کام جو اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہو کہ اللہ تعالی مجھے اتنا مال عطا کریں گے تو میں یہ کروں گا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑنے کے مترادف ہے یا یہ نیت کی کہ میرا بچہ قرآن کریم حفظ کرے گا تو میں اتنے مدرسے کے طالب علموں کو کھانا کھلاوں گی یعنی جو بھی نیت ہم یا جو وعدہ اپنے دل میں اللہ تعالی سے کرتے ہیں چاہے وہ نظر کی شکل میں کرتے ہیں چاہے وہ قسم کی شکل میں کرتے ہیں یا چاہے بس ایک سوچ اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں گاڑی لے کر دی تو ہم اس کے بعد یہ کریں گے دو رکت نوافل ادا کریں گے یا یہ کہ ہم کسی کے گھر میں ہینڈ پمپ لگوا دیں گے یا کسی کی چھت لگوا دیں گے اگر اللہ نے میرے بچے کو کامیاب کر دیا تو میں یہ کروں گی اب اگر ان وعدوں کو پورا نہ کیا جائے تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی خلاف برزی ہے اور وعدے کو توڑنا ہے اور یہ خاص مطلب ہے یعنی یہ خاص مطلب ہے تو ایک دفعہ کسی نیک بزرگ سے اس طرح ذکر کیا گیا کہ بھائی کسی شخص نے ذکر کیا کہ میں اپنے دل کو سخت پاتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا تو ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہیں کوئی پرامس کوئی کمیٹمنٹ اللہ تعالی سے کی ہو خاص قسم کی اور پھر آپ اس کو بھول گئے ہو یا پورا نہ کر پائے ہو تو یہ غلطی بھی دل کی سختی کا باعث بنتی ہے پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں جو دل کی سختی کا باعث بنتی ہے وہ ہے کسرتِ دحق یا بہت زیادہ ہسنا اور اسی سے ہے بہت زیادہ کھانا بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ کھانا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کھانا ضرورت سے زیادہ کھانا یہ دل کی سختی کا باعث بنتا ہے اور اس حوالے سے کسرتِ اکل پر انشاءاللہ یا زیادہ ہسنے پر اگلی دفعہ ہم بات کریں گے یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہسنا تو اس سے مراد مباح چیزوں پر بہت زیادہ ہسنا ہے جہاں جائز ہے ہسنا اگر وہاں بھی حد سے زیادہ ہسا جائے تو یہ ناپسندیدہ ہے ہر چیز اپنے اعتدال میں حد کے اندر رہ کے ہو تو بہت بہتر ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی حرام چیزوں پر ہستا ہے یا شریعت کا مزاق اڑا کے ہستا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک حرام فیل ہو جاتا ہے ایک حرام ہسنا ہو جاتا ہے گویا ہسنے میں بھی حلال ہے اور حرام ہے تو مباح چیزیں جہاں ہسنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں بھی ایک خاص حد سے زیادہ نہ ہسا جائے اسی طرح سے جو کسرت کلام ہے وہاں ناپسندیدہ ہے جہاں مباح امور ہوں اور ان میں حد سے زیادہ گفتگو کی جائے مثال کے طور پر جیسے ذکر کے لئے تو ہم سارا دن ٹائم نہ نکال سکیں لیکن فیشن پہ اور کپڑوں پہ پانچ پانچ گھنٹے کی ڈسکشن کی جائے یا سیاست پہ پانچ پانچ چار چار گھنٹوں کی ڈسکشن کی جائے اور زندگی میں اتنی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے اتانا کی ہو کہ قرآن کریم کی چند آیات ہی حفظ کرنے کا ٹائم نکال سکے ہوں تو یہ ناپسندیدہ گفتگو ہے جو کہ ضرورت سے زیادہ آپ دوسری چیزوں پر حاوی ہو رہی ہے اسی طرح سے کھانے کا ہے اور اسی طرح سے ہسنے کا ہے اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کلو وشربو کھاؤ اور پیو اور ساتھ ہی فرمایا و تصدقو اور صدقہ کرو یعنی اپنی ضرورت پوری کرو اور صدقہ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پھر اسی طرح سے ایک اور جگہ فرمایا اور صدقہ کرو بغیر کسی اسراف کے اور بغیر کسی اترائے یعنی اترانہ نہیں چاہیے اس پر کہ میں نے یہ صدقہ کیا ہے اور یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں اب یہ جو زیادہ کھانا ہے اس سے مراد علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ معقولات اور مشروبات کی ورائیٹی بڑھتی ہی چلی جائے معقولات اور مشروبات کی ورائیٹی اتنی بڑھتی ہی چلی جائے کہ ایسے لگے کہ جیسے زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ کھانا ہی ہے اتنا زیادہ کھانے کے اوپر توجہ ہو جائے یا یہ کہ کسی ایک ہی چیز کو اتنا زیادہ کھایا جائے جو مباہ کی جائز سے حدود سے نکل جائے یہ بھی اسی طرح سے دل کو سخت کرتا ہے اور پھر آج کل آپ دیکھئے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آج کل یہ دیکھئے کہ ہمارا سارا فوکس ان تمام کاموں پر ہے جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے اگرچہ وہ مباہ بھی ہیں تو جائز اور مباہ کام بھی جب ایک خاص حد سے نکل جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ ایک عمر بن جاتا ہے اور یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ کھانے کی بات کرتے ہیں کسرت تام کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کوالٹی بھی ہے اور اس سے مراد کوانٹی بھی ہے یعنی آج آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کے نسبت جب ان کے پاس گھر پہ مہمان آتے تھے تو کتنی سادگی کے ساتھ اور بلا تکلف وہ اپنے مہمانوں کو سرف کرتے تھے جبکہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے ٹیبل پہ بیس قسم کے کھانے نہ لگ جائیں اور ہم خود بھی آجز آ جاتے ہیں اس سے اتنا زیادہ پکانا باہر بل ہوئی ہے اتنا زیادہ پکانا اور پھر اتنا زیادہ لگانا اور پھر اٹھانا کتنا کتنا وقت گھریلو خواتین کا اس میں گزر جاتا ہے اور ہر دفعہ نئی نئی ریسپیز کو ٹرائے کرنا اور پھر گھنٹوں ان کے اوپر گفتگو کرنا جبکہ اس کے مقابلے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت نکلتا ہے یا یہ کہ ہم کتنا وقت نکال پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نمازیں ہماری اس میں مس ہو جاتی ہیں وجہ یہی ہے کہ ہمارا ٹیبل جب تک بیس سے پچیس اشیاء سے بھر نہ جائے کئی طرح کی چائے نہ لگ جائے کئی طرح کے مشروبات نہ لگ جائے تو وہ کبھی بھی ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو یہ وہ ساری خرابیاں ہیں جن کے نتیجے میں دل سخت ہو جاتے ہیں اور جب ہم جائز حدود سے نکل کے اس کام کو کرتے ہیں تو یہ خوراکیں ہمارے دل پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں اور ہمیں خیر کے کاموں سے دور کرتی ہیں کیونکہ دل سخت ہو جاتے ہیں اب اگر یہ کھانا علمائے کرام کا یہ کہنا ہے حلال نہیں بلکہ مشتبہ چیزوں میں سے ہے ڈاؤٹ ہے جن کے بارے میں انکم پہ ڈاؤٹ ہے حاصل کرنے کے طریقے پہ ڈاؤٹ ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اور ڈاؤٹ کہتے ہیں جس کے بارے میں میں پتا چلنا چل رہا ہوں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو اس کا بھی نتیجہ یہ نکلے گا کہ دل سخت ہونے لگتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں الحلال بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بلیک اور وائٹ کو کر دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس کے درمیان گری شیڈ ہے جس کے بارے میں پتا نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور یہ ورہ کہلاتا ہے بچنا کسی بھی چیز سے تو اس حوالے سے اگر کھانا کسی ایسے سورس کے ذریعے سے پک رہا ہے یا تیار ہو رہا ہے کہ جس کا یہ پتا ہی نہیں ہے کہ اس کا پیچھے جو سورس ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے تو آہستہ آہستہ اس بات کا خدشہ ہے کہ انسان حرام کی طرف چلا جائے گا تو اپنے نفس کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو ان جائز باتوں کے حوالے سے بھی اعتدال میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے اور دیکھئے آج کا انسان موٹاپے کی شکایت زیادہ کرتا ہے آج کا انسان بیماریوں کی شکایت زیادہ کرتا ہے بلڈ پریشر شوگر کینسر ہیپرٹائٹس سی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے بیماریاں ہیں اپنے بزرگوں میں نہیں سنا کرتے تھے تو یہ اسی بات کی نشانی ہے کہ ہمارا اس حوالے سے جو کتا ہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کسرتِ طعام جو ہے وہ بہت اہم ہو گیا ہے بشر ابن الحارس کہتے ہیں دو خسلتیں ایسی ہیں جو دل کو سخت کرتی ہیں جن سے دل سخت ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے کسرتِ کلام اور ایک ہے کسرتِ طعام بہت زیادہ بولنا اور بہت زیادہ کھانا یعنی ضرورت سے زیادہ کھانا اسی طرح سے مروزی اپنی کتاب الورا میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا کوئی انسان ایسا انسان نرم دل ہو سکتا ہے کہ جو پیٹ بھر کر کھاتا ہو تو انہوں نے کہا میں یہ رائے نہیں رکھتا کیونکہ بہت زیادہ کھانے والوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں بلکہ سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے بدن بھاری ہو جاتے ہیں ان کے ذہن بکھر جاتے ہیں ان کی توانائیاں بکھر جاتی ہیں اس کے نتیجے میں وہ نیکی کے کاموں کی ہمت اور طاقت ہی نہیں پاتے یہ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے اور پھر میں ایک دفعہ آپ کے لئے دھورا دیتی ہوں بڑی حکمت والی بات ہے آپ دیکھیں کہ اگر رمضان میں جب ہم کم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے لئے تراویح کی ادائیگی کتنی آسان ہوتی ہے لیکن جب ہم زیادہ کھانا کھا جاتے ہیں تو تراویح کی ادائیگی بہت مشکل ہو جاتی ہے تو میں نے دیکھا کہ اس لحاظ سے رمضان بہت ڈسپلن کرتا ہے انسان کی بھوک کو اور پیاس کو اور ان ساری ضروریات کو تو انہوں نے کیا جواب دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹ بھر کر کھانے والے انسان کا بدن بھاری ہونے لگتا ہے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے سجدہ کرنا مشکل ہے رکو کرنا مشکل ہے آپ کے جو جسم کی شیپ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے موو کرنا نیکی کے کام کرنا سانس پھولتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے لمبا سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے بدن بھاری ہوتا ہے اور ذہن بکھرتا ہے یعنی آپ فوکس نہیں رہتے جب نید آ رہی ہو انسان کو تو کیا فوکس رہیں گے فرض نماز کا پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور قوتیں تھکنے لگتی ہیں جسم کے اندر جو قوتیں ہیں وہ تھکنے لگتی ہیں انرجی ختم ہونے لگتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایسے انسان اور نیکی کے کاموں کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگتا ہے اور دل حاضر نہیں ہوتا ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل ہمارے ساتھ اور دماغ ہمارا ساتھ نہیں دیتا میں انسان کا دل غفلت کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جب ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ایک ایسے شخص کا دل نرم ہو سکتا ہے جو بھرے پیٹ کا ہے اور اس حوالے سے اگر ہم اپنی شریعت کا متعلیہ کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین روزہ حضرت دعود علیہ السلام کا تھا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب اسم نے تعریف کی کہ شاندار جو روزہ تھا وہ حضرت دعود علیہ السلام کا تھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا وہ کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا وہ ایک دن کھاتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے بیلنس ہو جاتا ہے صحت اچھی ہوتی ہے جسم مضبوط اور توانہ ہونے لگتے ہیں اور اگر آپ کبھی بہت ڈیٹیل سے روزوں کے بینیفٹس کے بارے میں پڑھیں اور رمضان کے آخری عشرے میں دیکھیں تو ہم سب کے چہروں پہ گلو ہوگا باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے اور ڈسپلن انداز میں ہمیں ایک ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں ایک ٹائم پہ وہ ٹائم اللہ کا مقرر کردہ ہے جو کہ ہمارے فائدے میں ہیں ادروائز آپ دیکھیں گھروں میں کوئی اٹھ کے نو بجے ناشتہ کرتا ہے کوئی دس بجے کرتا ہے کوئی بارہ بجے کرتا ہے اور یہ چیزیں ہماری جسم کی بائیلوجیکل واج کے خلاف بھی ہیں اور اس سے ہمیں نقصان بھی پہنچتا ہے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی کہ حضرت دعوت علیہ السلام کا طریقہ کا بڑا شاندار تھا تو جب سوال کیا گیا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کھاتے تھے تاکہ صبر اور شکر دونوں کو ایکسپیرینس کر سکیں اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ذرا غور کیجئے کہ اگر کسرت کلام کی وجہ سے دل غفلت کا شکار ہوتا ہے غفلت کی ایک تہہ چڑھتی ہے اور زیادہ ہسنے کی وجہ سے دل غفلت کا شکار ہوتا ہے اور ایک تہہ چڑھ جاتی ہے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے ایک تہہ چڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ وہ دل مکمل غفلت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تہہ در تہہ غفلت کی تہیں اس کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور جب غفلت کسی دل پر حاوی ہو جاتی ہے اس کو سخت کر دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایسا انسان خیر کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کے لیے اپنے اندر حمت اور طاقت نہیں پاتا پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور ہمارے دیگر علماء ذکر کرتے ہیں کہ دل کی سختی کی ایک اور وجہ گناہ بھی ہے یہ جو گناہ ہے اور گناہ کی تعریف کیا ہے ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اگر اس کو کیا جائے اور ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو نہ کیا جائے تو یہ گناہ ہے مثال کے طور پر ہمیں زکاة ادا کرنے کا حکم دیا ہے اگر کوئی شخص زکاة ادا نہیں کرتا تو یہ گناہ ہے مثال کے طور پر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ گناہ ہے مثال کے طور پر غیبت کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے تو ہر گناہ دل کی سختی میں اور دل کی سیاہی میں اور دل کے اوپر غلاف کے چڑھنے اور تہ کے چڑھنے میں ایک کانٹریبیوشن اس کا ہوتا ہے اور اس حوال سلمائے کرام کا یہ کہنا ہے کہ دل کی سختی کا پانچواں سبب یہ ہوتا ہے کہ جب گناہ کیے جائیں اور گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص جب قرآن کریم سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا نہیں ہوتے اس کے دل میں رات کے تیسرے پہر تحجد کے وقت اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے رونے یا دعا کرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی یہ دلوں کی سختی کی نشانی ہے لیکن اگر کوئی انسان غلطی کر بیٹھے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف چلا جائے اور پھر اسے احساس ہو جائے اور وہ کوئی ایسی نیکی کرے اور توبہ کرے جس سے اس گناہ کا اثر مٹ سکتا ہو تو ایسے دل کی چمک اور دمک اور صفائی اور ستھرائی واپس آ جاتی ہے تو یہ جو توبہ ہے نا اور ہمیں سکھایا گیا ہے اسے بار بار کریں روزانہ بھی کریں بار بار جتنی زیادہ ہم کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے عمل بہتر ہوں گے اور ہمارا دل صاف ہوگا اور اس کی سختی اور اس کی سیاہی دور ہوگی خود بخود انسان اگر کوئی بہت بھی برا ہے تو جب سو دفعہ بھی توبہ کر لے گا ہزار دفعہ بھی تو اسے شرمندگی محسوس ہوگی کہ کب تک میں زندگی یوں ہی گزاروں گا کہ میں غلطی بھی کروں اور پھر اپنے رب سے توبہ کروں اور پھر غلطی کر دوں مجھے اپنی کوئی نہ کوئی اصلاح ضرور کرنی چاہیے تو یہ کسی بھی گناہ کے شکل میں کرنا یہ چاہیے کہ جب وہ گناہ ہو جائے تو اس کو مٹانے کے لیے اس کی جگہ نیکی کی جائے اور یہ گناہوں کے عداب میں سے ایک عدب ہے اور اس کے ساتھ توبہ کی جائے تو ایسے میں اس گناہ کا جو اثر دل پر مترتب ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں اور تم ہر برائی کے بعد ایک نیکی کیا کرو مثال کے طور پر فجر کی نماز رہ گئی ہے تو اب اشراق کے وقت فجر بھی پڑھیں فرض بھی سنتے بھی اور چار نفل اشراق کے بھی پڑھ ڈالیے تاکہ آپ کا نیک آمال کی حفاظت ہوتی رہے آگے آج کی میری تسبیح رہ گئی تو اب میں کل اس کو دبل کر لوں یا ٹرپل کر لوں تو اللہ رب العزت کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواب تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مثال کے طور پر ہماری عادت ہے کہ ہم روز صدقہ کرتے ہیں تو اب ہم کیا کریں اگر کسی دن رہ جائے تو اگلے دن دبل اماؤن صدقہ کر دی جائے تاکہ ہمارے وہ جو نیک عمل ہیں ہم ان کی حفاظت کر سکیں اور ہم سے جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں ان غلطیوں کا کفارہ ہو سکے اسی طرح سے اس کے ایک مثال ایسے ہے جیسے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا زبان سے کیے گئے گناہوں کا کفارہ ہے تو اس نیت کے ساتھ میں روزانہ تسبیح کروں درود شریف پڑھوں تاکہ جو میری زبان سے کوئی گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے گناہوں کا عدب یہ ہے کہ جو کان سے گناہ ہوئے ہیں ان کے لئے کانوں سے نیکی کی جائے مثال کے طور پر پتہ ہے کہ بڑے طویل عرصے تک غلطی کرتے رہے اور ہم میوزک سنتے رہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے تو اب ان کانوں کو کسرت کے ساتھ جب وقت ملے بیٹھ چائیں اور قرآن کریم اس نیت کے ساتھ سنتے رہیں تو یہ ہے وہ سائنس کہ کیسے ہم نے گناہوں کو نیکیوں سے مٹانا ہے یہ ہے وہ سائنس یہ ہے وہ توبہ جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں تو یہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اپنے گناہوں کو نیکیوں سے مٹاؤ ایک غلطی ہو گئی صبح نہیں اٹھ سکے آنکھ نہیں کھل سکی رات لیٹ سوئے تھے تو اب فجر کی نماز فرض بھی پڑھئے سنت بھی پڑھے اور اس کے ساتھ اشراق کے کم از کم دو نفل دو نہیں تو چار تو ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کا بیلنس مینٹین رہے یہ اکل مندی نہیں ہے کہ ہمارا بیلنس ختم ہوتا رہے اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہ ہو اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اسی حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دن کے دونوں کناروں پر نماز ادا کیا کرو نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں تو ہر برائی کرنے کے بعد فوراں نیکی کی جائے وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے جو میسر نیکی ہم کر سکتے ہوں صدقہ دے سکتے ہیں تو صدقہ کر دیا جائے یا یہ کہ زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے یا جن لوگوں کے ساتھ کبھی زندگی میں بدسلوکی ہوئی تھی ان کے لئے ہاتھ اٹھا کے خیر کی دعا کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کاموں کے دوران میں نے کسی سے کبھی کوئی زیادتی کی تو مجھے معاف کر دے اور ان سب کو بہترین عجر عطا فرما اور ان کو خیر عطا فرما تو یہ ساری چیزیں اس زمرے میں آتی ہیں اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نیکی ہوتی ہے جو اس نیت سے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کے اثر کو مٹا دے تو یہ دل کی صفائی کے لئے بہت ہی اہم ہوتی ہیں ہم بات کر رہے ہیں گناہ کی کہ کس طرح سے گناہ دل کو سخت کرتے ہیں تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے خاص طور پر گناہوں کی کسرت اور یہ بڑا ہمیں کلکولیٹ کرنا چاہیے بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی کسرت ہے یا فرما برداریوں کی کسرت ہے اپنا حساب ہمیں خود ہی کرنا چاہیے آج کے پورے دن میں میں نے کتنی نافرمانیاں کی اور کتنی اللہ رب العزت کی فرما برداریاں کی تو یہ جو گناہوں کی کسرت ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح یہ دل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ صورت المتففین کی آیت نمبر چودہ ہے اس کی مزید تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور کوئی نیکی کرتا ہے اور استغفار بزاتے خود نیکی ہے جب ایک برائی ہو جائے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے اب ہم نے تین نیکیاں کرنی ہے صرف ایک نہیں کرنی کہ استغفار کر کے فارغ ہو جائیں استغفار بھی کرنا ہے دو رکت نفل بھی پڑنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرنا ہے اور ساتھ ہم نے کسی کو کھانا بھی کھلانا ہے تو اپنی وسط کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ رب العزت کی نافر مانی کا احساس ہو جائے تو اس پر اڑنا نہیں چاہیے اڑنا شیطان کی صفت ہے آدم کی خوبی ہی یہ ہے بنی آدم کی کہ یہ اڑنے والے نہیں ہوں گے یہ استغفار کریں گے استغفار کرنا ایک نیکی ہے اس کے بعد کوئی نیک عمل کیجئے تاکہ ایک اور ہو جائے اس کے بعد پھر کچھ اور کر سکتے ہوں مکمل طور پر مٹا دیے جائیں اور اس حوالے سے علمائے کرام کہا کرتے تھے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں اور مردہ کر دیتے ہیں یہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر ہے جس کا ترجمہ میں آپ سے شیر کرتی ہوں رَأَيْتُ الزُّنُوبَ تُمِيْتُ الْقُلُوبَ میں نے دیکھا ہے کہ یہ گناہ دلوں کو مردہ کرتے ہیں سخت کر دیتے ہیں اور پھر ان کے نتیجے میں جو رسوائی انسان کو عطا ہوتی ہے وہ اس قادی ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی فرما برداری عزاز ہے یہ عزاز بڑے کم لوگوں کو ملتا ہے اور اللہ تعالی کی نافرمانی رسوائی ہے شیطان نے کیا کیا تھا اللہ تعالی کی نافرمانی کی تھی رسوائی کا شکار ہو گیا اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور گناہ کا ارتکاب کیا اور اپنی رسوائی کا انہیں احساس ہوا تو انہوں نے فورا اللہ تعالی سے توبہ اور استغفار کر لی تو یہ جو اللہ تعالی کی نافرمانیاں ہیں یہ رسوائیوں کا باعث بنتی ہیں یہ دلوں کی سیاحی کا باعث بنتی ہیں چہروں کی سیاحی کا باعث بنتی ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ گناہوں کا ترک کرنا دلوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہارے نفس کے لئے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے نفس کی ہمیشہ نافرمانی کرو نفس کی نافرمانی کرو ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے ابھی سو جو فجر بعد میں پڑھ لینا تو نفس کی نافرمانی کرو ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کھاتے رہو بیٹھے رہو کھاتے رہو ضرورت سے زیادہ کھاتے رہو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو نفس کی نافرمانی کرتے ہیں جب ہم اٹھ جاتے ہیں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو نفس کی نافرمانی کرتے ہیں جب ہم زکاة دیتے ہیں تو نفس کی نافرمانی کرتے ہیں تو جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کے کرنے کے ضروری ہے کہ نفس کی نافرمانی کی جائے اور اس کو اچھی طرح سے کنٹرول کر لیا جائے اور یہاں علمائی کرام کے یہ کہنا ہے کہ نوٹ کیجئے گناہوں کی دو قسمیں ہیں ظاہری گناہ اور باطنی گناہ اور یہ جو باطنی گناہ ہوتے ہیں یہ دل پر زیادہ بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ یہ دل سے زیادہ قریب ہوتے ہیں دل کے اندر ان کے لئے خیال پیدا ہوتا ہے اور مثال کے طور پر عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ظاہری گناہ ہے شاید وہی صرف گناہ ہے اور باطنی گناہوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے تو ظاہری گناہ ہے جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے چوری کرنا گناہ ہے اسی طرح سے زنا کرنا گناہ ہے لیکن جو باطنی گناہ ہیں وہ دل کو نقصان پہنچانے والے گناہ ہوتے ہیں اور وہ کون سے ہیں خود پسندی تکبر اسی طرح سے غفلت حسد یا جیلسی یہ ساری لالچ وہ بیماریاں ہیں جو کہ دلوں کو خراب اور برباد کر کے رکھ دیتی ہیں اور دلوں کے اندر خیر کا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دیتی اور اس کے نتیجے میں دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں لہٰذا ہمیں ظاہری گناہوں کے بارے میں بھی خیال رکھنا چاہیے اور باطنی گناہوں کے بارے میں بھی خیال رکھنا چاہیے اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو باطنی گناہ ہے ان کے لئے تو ہمیں زیادہ کیئر فل رہنا چاہیے کیونکہ یہ بڑے چپکے سے ہمارے دل میں سرائیت کر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم حسد کا شکار ہو گئے ہیں دکھائی نہیں دیتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم خود پسندی اور تکبر میں مبتلا ہو چکے ہیں یعنی میں نے ایک خاتون کا سنا جن کے گھر میں بہت لڑائی جھگڑا رہتا تھا تو ہم دو تین دفعہ گئے کہ چلیں ان کے سنتے ہیں ہلپ آؤٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہ تو اپنے شوہر کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اپنے سسرال والوں کی اور مجھے اپنے چاروں بچے بھی نہیں اچھے لگتے مجھے اپنے بچے لگتا ہی نہیں ہے خود پسندی اس حد تک انسان کے اندر چلی جاتی ہے کہ اسے اپنی اولاد بھی اچھے ہی لگتی وہ سمجھتا ہے کہ میں تو خوبصورت ہوں لیکن میرے بچے خوبصورت نہیں ہیں یہ مجھے اچھے ہی لگتے ہیں اتنی ہاوی ہو جاتی ہے انسان کے اوپر اور یہ وہ گناہ ہیں جو بہت آہستگی کے ساتھ سرائت کر جاتے ہیں اور پھر ان کا دل کے اوپر بہت سخت اثر پڑتا ہے اور دل سخت ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا یہی وجہ ایک علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ گناہ دل کو میلہ کرتے ہیں اور گناہوں کی زیادتی دل کے اوپر تہ در تہ سیاہی کو چڑھاتی چلی جاتی ہے اور یہ دل کو زنگ لگانے کا باعث بھی بنتے ہیں اب یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کَلَّا ہرگز نہیں یہاں پر اللہ رب العزت بڑے سخت الفاظ میں ہماری تنبیہ کر رہے ہیں دو ٹوک ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہرگز نہیں بل بلکہ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ رَانَ کا مطلب ہے عربی زبان میں غَطَّى الْقَلْبِ کہ وہ دل کو کور کر لیتے ہیں تہہ چڑھ جاتی ہے کور کی ٹھیک ہے اور ران جو ہے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ عربی زبان میں دل پر جو تہہیں چڑھتی ہیں ان میں سے سب سے اوپر والی تہہ ہوتی ہے یہ سب سے موٹی سب سے کالی سب سے زدہ سیاہ اور نہ ہٹنے والی نہ چھٹنے والی ہوتی ہے یعنی پہلی تہہ پھر دوسری تہہ پھر تیسری پھر جو سب سے ٹاپ پہ تہہ آ جاتی ہے جس کے نیچے کئی تہہیں ہوتی ہیں اس کو رانہ کہتے ہیں اور یہ کسی دل کے سخت ہو جانے کی اور سیاہ ہو جانے کی آخری جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لیول ہے تو عربی زبان میں دل کے اوپر جو مختلف تہہیں چڑھتی ہیں ان کے نام مختلف ہیں عربی زبان ایک بہت واسٹ لینگویج ہے تو جو آخری چڑھتی ہے نا منافقین اور کفار کے دل پر تہہ وہ ہے انتہائی موٹی انتہائی سخت نیچے کئی اور تہوں والی نیچے باریک ہوتی ہیں جیسے جیسے اگلی تہہ ہوتی ہے موٹی اس سے اگلی اور موٹی اس سے اگلی اور موٹی ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ موٹی ترین سخت ترین اور انتہائی جیسے کہتے ہیں سیاہ ترین تہہ ہوتی ہے جس کا پھر اترنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے علمائی کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ تہہ کسی کے دل پہ چڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے اور ہدایت کے درمیان ہائل ہو جاتی ہے پھر ایسے شخص کے لیے ہدایت کی امید رکھنا بھی مشکل ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ عربی زبان کے ماہر علماء کہتے ہیں کہ دل کے اوپر متعدد تہیں چڑھتی ہیں ان میں سے سب سے اوپر والی تہ کو ران کہا جاتا ہے اور سب سے پہلی اور باریک اور شفاف ترین تہ کو جو بھی سیاہ نہیں ہوتی اس کو الغین کہا جاتا ہے اور اس حوالے سے یہ بہت ہی باریک تہ ہوتی ہے اور شفاف ہوتی ہے اور یہ دل کو جو سب سے پہلے تہ لپیٹتی ہے وہ یہ ہے اور اس کا بھی دل کے اوپر اثر تو ہوتا ہے یہ بھی خیر کے کاموں سے روکنے والی تہ ہوتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث میں اس تہ کے اپنے دل پر چڑھ جانے کی شکایت کرتے ہیں فرماتے ہیں میرے بھی دل پر ایک تہ سی باریک سی شفاف ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک تہ یا پردہ کہا ہے اور یہ وہ باریک سی پہلی تہ ہوتی ہے جو کہ دل پر آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سنسٹیو تھے کہ جب پہلی ہی باریک سی تہ آ جاتی تھی تو آپ کو فیل ہو جاتا تھا اور آپ اپنے دل کے حوالے سے بہت سنسٹیو تھے جیسے ہی اپنے دل پر اس تہ کو محسوس کرتے اس سے متاثر ہوتے تو آپ فرماتے کہ میں اس کا علاج کیسے کرتا ہوں لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَكْسَرَ مِنْ سَبَعِينَ مَرَّا میں ستر دفع سے زیادہ جو ہے وہ اپنے رب سے استغفار طلب کرتا ہوں تو ذرا تصور کیجئے کہ یہ پیغمبر ہیں اور وہ اتنے سنسٹیو ہیں کہ ابھی پہلی تہ جو آتی ہے اور بہت باریک ہے اور جو دل کو لپیٹ میں لیتی ہے اور دل کو خیر کے کاموں سے روکنے میں اور ہم اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب کوئی نیکی کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم بوجل ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آج ہمیں یہ راست سمجھ آ گیا ہوگا ہمارے بوجل ہونے کی وجہ کیا ہے کسرتِ کلام ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کسرتِ تعام بلا ضرورت کھاتے چلے جانا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے پھر بہت زیادہ ہسنا ہمارا بہت زیادہ مسئلہ ہے بہت زیادہ سونا سونے کی ہماری قوم بہت شوقین ہے بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایکسرسائز کے یا مارننگ واک کے شوقین ہوں گے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو خیر کے کاموں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں اور دل کو سخت کر دیتی ہیں اسی طرح سے بعض علمائے کرام کا یہ کہنا ہے کہ دل کے اوپر جو تہیں چڑھتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے اور نافرمانیوں کی وجہ سے چڑھتی چلی جاتی ہیں یعنی اگر ایک اللہ تعالی کی نافرمانی ہوئی تو ایک تہ چڑھ گئی دوسری نافرمانی نے دوسری تہ چڑھا دی اور دل کی سختی میں اضافہ کر دیا تو آپ دیکھئے کہ ہمارے طرف سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ ہمارے دل کو سخت کرتے چلے جاتے ہیں تو ہم خود ذمہ دار ہیں کہ ہم کس حد تک اپنے دل کو سخت کرتے ہیں اور کس حد تک اپنے دل کو جو ہے وہ ہم نرم کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں لہذا یہاں پر علماء کرام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنا ایک سیلف ایویویشن یہ ایک جائزہ لیں اور اس چیز کو اچھی طرح سے غور سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم سے کہاں کہاں اللہ رب العزت کے حق میں نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور اگر یہ نافرمانیاں زیادہ ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کیونکہ یہ ہمارے دلوں کو سخت کر رہی ہیں اور ہمیں ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی جگہ نیکیوں کے کاموں میں اضافہ اور اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنے زندگی میں اپنانا چاہیے کہ ہم کم از کم ایک دن میں سو دفعہ استغفر اللہ و اتوبو الی اور یہ صبح و شام کے عذکار میں موجود ہے جو لوگ صبح و شام کے عذکار کی پابندی کرتے ہیں بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ دن میں کسی بھی وقت سو دفعہ اللہ رب العزت سے استغفار طلب کریں کیونکہ ایسا کرنے سے دل صاف ہوتے ہیں دل نرم ہوتے ہیں نیکی کے کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں حمد اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ سیکھیں اس پر عمل بھی کریں اور یہ کہ ہم اس پیغام کو عام بھی کریں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب اليک